بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ عز و جل کلپ بورڈ اور اس کے فنکشنلٹی کے بارے میں بات کریں گے کلپ بورڈ کیا ہوتا ہے جیسے ہم کوئی بھی چیز کاپی کرتے ہیں وہ ہمارے پاس کلپ بورڈ میں چلا جاتا ہے مثال کے طور پر جیسے یہ میسج ہے اس کو میں یہاں سے کاپی کر لیتا ہوں وٹس ایپ سے ہی میں نے کی بورڈ اوپن کیا یہاں پہ یہ والا اپشن ہے میرے پاس یہ کلپ بورڈ کا ہے اب میں نے جو بھی میسج کوپی کیا تھا وہ ریسینٹ میں یہاں پر آ رہا ہوں کہ میں اس کو یہاں سے پیسٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اب جیسے میں پیسٹ کرتا ہوں اب میرے پاس یہ ساری چیزیں جو ہے ملے بھی نمبر ہے وغیرہ یہ کی اس میں آ رہا ایک میسج میں آ رہا ہے اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس یہ جو نمبر ہے یہ الگ سے میرے پاس آئے اس کیلئے میں کیا کروں گا پہلے میں اس کو جو کلپ بورڈ ہے اس کو میں بلکل ختم کر دیتا ہوں نل کر لیتا ہوں میں یہاں سے سیٹنگ پر جاؤں گا سیٹنگ پر جانے کے بعد کی بورڈ کی بورڈ سیٹنگ اور پھر یہاں سے یہ کلپ بورڈ اب کلپ بورڈ میں میرے پاس کیا ہو گئی جو آپشن نمبر ٹو ہے میرے پاس یہ میرے پاس اس لیے ہوگا کہ میرے پاس جیسی ہی کسی میسج کے اندر کوئی نمبر لکھا ہوئی ہے کوئی ڈیٹو برٹ لکھ ہوئی ہے کوئی ایمیل ایڈریس لکھا ہوئا ہے تو وہ الگ سے بھی میرے پاس کپی ہو کر آئے گا دیکھیں جیسے میں اس کو کپی پر کلک کرتا ہوں کلپ بورڈ پر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ نمبر جو تھا وہ میرے پاس الگ سے آ رہا ہے اور مکمل میسج جو ہے وہ الگ سے آ رہا ہے اسی طرح سے اگر اس کے اندر کوئی ایمیل وغیرہ کا ایڈریس بھی لکھا ہوتا تو وہ بھی میرے پاس الگ آ رہا ہوتا اسی طرح سے اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جیسی ہی کوئی بھی میسج مثال کے طور پر یہ میسج میں کپی کرتا ہوں تو یہاں پر اس لائن کے اندر جو ہے وہ یہاں پر میرے پاس یہ میسج شو ہو رہا ہو تو اس کو ہم کیسے کریں گے آپ سیٹنگ میں جائیں گے اگر کلپ بورڈ پر جائیں گے اور جو آپشن نمبر ون ہے آپ اس کو آن کر دیں گے اس کو جیسی چک آن کریں گے میں جس طرح آگین میں اس کو کپی کر لیتا ہوں ایک دفعہ جیسے میں کپی کروں گا تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ میرے پاس اس کو ایزیلی پیسٹ کرنے کے لیے یہاں پر یہ میرے پاس آ رہا ہے اس کے بعد کلپ بورڈ کے اندر ہمارے پاس ایک اور فنکشن ہوتا ہے کہ میں کوئی سکرین شوٹ مثال کے طور پر لے لیتا ہوں اب یہ سکرین شوٹ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سکرین شوٹ بھی میرے پاس یہاں پر کلپ بورڈ کے اندر آیا کرے میں ایزیلی مجھے گیلری جو ہے وہ اوپن نہ کرنی پڑے میں ایزیلی یہاں سے ڈائریکٹ ہی جو ہے وہ اپنے اس سکرین شوٹ کو پیسٹ کر سکوں تو اس کے لیے میں اگین سیٹنگ میں جاؤں گا کلپ بورڈ میں جاؤں گا اور جو آپشن نمبر تھری ہے اس کو میں چیک آن کر لوں گا اس کو میں اگین چیک آن کر لیتا ہوں اب جو یہ والا سکرین شوٹ کیپچر ہے میرے پاس یہ میرے پاس یہاں پر آئے گا دیکھیں جیسے دیکھا ہے ریسنٹ کے اندر یہاں پر آئے گا اور ایز ایٹر یہ جس طرح میرے پاس کوئی میسج ہے وہ سججش بار میں آرہا تھا یہ بھی آئے گا اگر آپ اس چیزوں کو آن کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے سیٹنگ میں جائیں گے اور یہاں سے کلپ بورڈ میں جائیں گے اور ان کو چیک آن کر لیں گے اگر ان میں سے کسی کو ڈسیبل کرنا چاہیں تو آپ یہاں سے ایزی لی جو ہے وہ ان کو ڈسیبل بھی کر سکتے ہیں امید ہے ہر چیز آپ کو اچھے سمجھ آ گئی ہوگی کوئی چیز نہ سمجھ آئی ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور چیز پوچھیں تو وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ عزتہ و جل میں ڈیٹیل سے آپ کو ڈیلیور کر دیکھی کوشش کروں گا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نالج کی باتیں آپ سے وزیر شیئر کی جا سکیں تب تک کیلئے اللہ حافظ جزاکاللہ خیرہ